ماشاء اللہ سبحان اللہ جی دیکھیں جی بہت ہی پیارا مٹن سٹیم روست ہوا ہے بہت ہی ٹیسٹی تیار ہوا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا علیکہ واسخابی کا یا حبیب اللہ السلام علیکم اور حوش عمدید عمران احمد کی طرف سے آج جو آپ ترکیب دیکھ رہے ہیں وہ ہے مٹن سٹیم روست اس کے لیے ہم نے ایک پہ دائی میں تین چمچ لہمن کا راز پانچ چمچ زیتون کا تیل شمل کیا ہے اور اس کے علاوہ ڈیڑھ چمچ نمک استعمال کریں گے اور ایک چمچ زیرہ پیسا ہوا جی ایک چمچ زیرہ پیسا ہوا وہ شمل کریں گے ادھی چمچ گرم سالہ ادھی چمچ سوخہ دنیاں پیسا ہوا اور ایک چمچ پھلدی کی ایک ہی چمچ سورخ مرچ پسی ہوئی اور اس کے ساتھ ایک چمچ اجوائن کی اور ایک چمچ سفید مرچ کی یہ سب ڈال کا تو ان کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اس کو ایک پیسٹ کی شکل بنا لے نہیں ہے اس کی یہ سارے مسالے ڈال کا تو اس طرح اب یہ پیسٹ تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس میں جو بکرے کا گوشت ہے ہم نے دو رانے لے کر اس کی بڑی بڑی بوٹیاں کرا لی ہیں وہ اس میں ڈالیں گے اور اچھی طرح اس کو پیسٹ لیں گے یہ تقریباً تین کلو گوشت بنا تھا یہ دیکھیں جی اب جو بکرے کی رانے ان کو جو مسالہ بنایا تھا وہ سارا لگا دیا ہے اور اسے کام از کام ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں اگر اس سے زیادہ بھی آپ رکھیں تو اچھی بات ہے جتنا زیادہ رکھیں گے اتنا اس کا ٹیسٹ اچھا آئے گا یہ دیکھیں جی اب بلکو یہ ریڈی ہے کام از کام ایک گھنٹہ رکھنا اس سے اوپر جتنا مزی ٹائم آپ رکھ لیں تو اب ہم اسے سٹیم لگائیں گے تو دکھاتے ہیں آپ کو اگلا مرلہ جی سٹیم کے لیے ہم نے پتیلا لیے اس میں یہ تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اب اس میں دو ادر سبز لائچی ایک بادیان اختائی کا پھول اور یہ تھوڑی سی دارچنی ڈال کا تو اس کے اوپر یہ جالی رکھیں گے آپ جی یہ اس طرح یہ لیکھیں جی یہ جالی آگئی ہے اب ہم اس پہ مٹا رکھیں گے سا پیس جس میں رکھ لیں جی اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحی سا رہ پیس آپ اچھی طرح یہ در سیٹ کر لیں تو پھر دکھاتے ہیں جی آپ کو اگلا مرلہ جی یہ سا رہ پیس لگا کرتا یہ دیکھیں جی گوش سب جو ہے وہ لگا دیا ہی در تو آپ اس کے اوپر یہ درمیان سے کاٹ کے سبز مرچ یہ دو سے تین تین ہم رکھیں گے ادھر تو اس کے علاوہ جو لیمن جن کا ہم نے راس نکالا تھا وہ کچھ ادھر رکھنے اوپر رکھنے کچھ تو کچھ جو ہے نا وہ نیچے پانی میں رکھ دینے ان کی بہت اچھی سمیل آتی ہے اس طرح ان پیسوں کو ادھر کچھ اوپر رکھ دیں اور کچھ کو پانی میں اس طرح شامل کر دیں پانی میں چلے جائیں گے اب اسے اوپر سے داب جنا ہے اور اس کے اوپر کوئی وزن رکھ جنا ہے کہ سٹیم بائے نہ نکلے یا کم سے کم نکلے شروع میں تیز آنچ رکھنی ہے جب ایک اوبالہ آ جائے تو اس کے بعد پھر بلکل ہلکی آنچ کھاتے نہیں ہیں اور اسے ہلکی آنچ پہ تقریباً اڑائی گینٹے ہم رکھیں گے انشاءاللہ اڑائی گینٹوں میں یہ بلکل ریڈی ہو جائے گا یہ جی اب تقریباً ڈائی گینٹے ہو چکے ہیں سبحان اللہ جی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری یہ یہ دیکھیں جی سبحان اللہ جی بہت ہی پیارا یہ اس ٹیم تیار ہوا ہے دیکھیں یہ اڈیوں سے گوشت بلکل نظر آ رہا ہے کہلاتا ہو گیا ہے یہ گوشت کا حصہ اب ہوتا ہے کیونکہ ہمارا جو گوشت تھا وہ دور آنے تھی تین کلو کی تو وہ ڈائی گینٹے میں گل گیا آپ اگر ذرا بڑا بکرا ہو تو زیادہ ٹائم رکھ لیں لیکن اترے میں یہ بلکل تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جی سبحان اللہ جی دیکھیں کس طرح ہڈی بلکل یہ حالی ہو چکی ہے ماشاءاللہ جی کتنا پیارا یہ اس ٹیم تیار ہو یہ دیکھیں ہڈی بلکل صاف ہو چکی ہے بلکل ہڈی صاف ہو چکی ہے یہ بھی سٹیم کی ایک نشانی ہے جی یہ دیکھیں جی سبحان اللہ جی یہ دیکھیں سبحان اللہ کتنا پیارا یہ سٹیم تیار ہوا ہے جی آپ میری ترکیب سے بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت مزیدار یہ سٹیم تیار ہوگا جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت کی پیارا یہ تیار ہوا ہے یہ دیکھیں ہڈییں بالکل صاف نظر آلی ہیں جی گوشت لادہ ہو چکا ہڈیوں سے یہ لیکن جی ما شاء اللہ ما شاء اللہ سبحان اللہ جی بہت ہی پیارا مٹن سٹیم روڈ تیار ہوا ہے جی پودینے کی چٹنی کے ساتھ اس کا مزہ دبالا ہو جاتا ہے اگر آپ کو میری ترکیب ساندھائی ہو تو میری ویڈیو کو لائک میرے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ گھنٹی والے نشان کو بھی پریس کار دینا تا کہ آپ کو آئندہ میری آنے والی مزہ دار اسان ترکیبیں ملتی رہیں جی میری طرف سے سب کو اللہ حافظ